بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن پر ٹک کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے پیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ایسی فائدہ من ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو ٹیمائٹر کا استعمال آپ اپنے کھانے میں تو کرتے ہی ہیں لیکن اس کا ایک سیکریٹ ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے ٹیمائٹر آپ کی سکن کو ڈیپ کلین کرتا ہے اور انسٹینٹ پینڈنس کرتا ہے اس نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو چار چیزیں چھہیئے ہوں گی سبسے پہلے تو ہے ٹیمائٹر اس کے بعد ہے ہلدی اور پھر اس کے بعد ہے چینی اور آخر میں ہے لیمن یعنی نیمو سبسے پہلے آپ نے ٹیمائٹر کو دو حصوں میں کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے دو حصوں میں کاٹ لیں پھر اس کو ہلدی پاورڈر میں ایک حصہ لے کر اس کا ڈیپ کر لیں اور اپنے چہرے پر اچھے سے مساج کریں اب آپ اسے آہستہ آہستہ دباتے رہیں تاکہ ٹیمائٹر میں اسے رسل کلتا رہے پانچ منٹ تک آپ اس کو اچھے طریقے سے مساج کریں اور ساتھ ساتھ میری میڈیو کو لائک بھی کریں کیونکہ یہ فری آف کسٹ ہے ہلدی اور ٹیمائٹر سے آپ کے چہرے پر پیلاپن ضرور آئے گا اور میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گی کیسے یہ پیلاپن آپ دور کر سکتے ہیں اور اپنے چہرے کو بہر زیادہ کیسے نکھار سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ فائدہ اٹھا سکیں پھورا اچھی طریقے سے دوستو ہلدی میں انٹی بیکٹریل پروپٹیز ہوتی ہیں جس سے چہرے کے کیل مہا سے بھی ختم ہوتے ہیں اور نکال بھی آتا ہے اس کو یوز کرنے کے بعد آپ کے چہرے پر جو پیلاپن آئے گا آپ نے ایک تھوڑی سی چینی لینی ہے اور اس چینی کے اندر اب آدھے لیمگو کا رض اس میں نکال لینا ہے اب آپ نے بکایا حصہ جو ٹیمارڈر کا تھا اس پر یہ ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے اس پر ڈالنا ہے دوستو چینی اور لیمگو کا اسکرپ ہوتا ہے وہ آپ کے ڈاک نٹ کو کم کرتا ہے اب آپ کو پانچ منٹ تک اس سے مساج کرنا اپنے چہرے پر آپ اس کو بیچ بیچ میں اسکیوز بھی کیجئے گا تاکہ ٹیمارڈر کا رض بھی نکالتا رہے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا اثر ہوا ہے ایک دفعہ کے استعمال سے ہی ریزرٹ آپ کے سامنے ہیں آپ اسے ہفتے میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن کو لازمی فائدہ ہوگا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ لوگ ضرور سے ٹرائے کرے گا چلیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تک تک کہ آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا فیہ مانگا